ایک 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 کر کے آہستہ ایسا سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں سب چیزیں جب ٹھیک ہو رہی ہیں تو بھئی اللہ کا شکر رضا کرو ان دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے احتجاجوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے اب دیکھنا ہے کہ سپریٹ وارڈ پاکستان کیا قطبی ہے کیا وہی ہوتا ہے جو ہمارے مسیر اعظم کے ساتھ ہوا تھا کیا تھے ان لادلوں کے لیے کوئی اور سلوک ہوتا ہے ہمارے جیرمن نے آپ سے باتیں کی ہیں تو سب جمہوری باتیں ہیں اگر ہمیں ایک ساتھ ملک کے چلنا بھی ہے تو اس میں کوئی بائید نہیں ہوگا تو جب اکومت سمود میں نہیں بات کرنے گی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر تحریک انصاف نہ ہوتی تو پینما دفن ہوکے اس کی کور کے اوپر ابھی تک رولر چٹ چکا ہوتا ہے 27 دسمبر گزر گیا دمازم مسک کلندر کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں جو پینما کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر تو ہم اسیم وی میں کٹھے رہنا اس کے اوپر ابھی بھی کٹھے ہو سکتے ہیں لیکن الیکٹرل لائنز کا ابھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی ای نے عارف انظامی صاحب کی سربائی میں ٹیم حاضر ہے پاکستان کی سیاست ڈسکس کر رہے ہیں اور کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست میں کافی ایکٹیوٹی جنریٹ کی ہے اور بہت ساری حلچل پیدا کی ہے بہت سی کانٹروورسیز کی ہیں اور بہت سی پوزیٹیو کانٹیویشن کے وعدے اور دعوے کی ہیں یہ سارے ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسی سے اسٹارٹ لیتے ہیں اور ہم نے زحمت دی ہے سینر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان جو سابق وزیر ہیں وفاقی جو امریکہ میں صفی رہی ہیں اور بڑی آرٹیکولیٹ بڑی نپی تلی گفتگو اور صرف ایک پارٹی انہوں نے جائن کی ہے زندگی میں اور اسی کے ساتھ اسی کا جنڈہ ترنگا جنڈہ اٹھا کے نعرے بھی لگاتی ہیں اور عمل بھی کرتی ہیں شہری رحمان صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی پارٹی کی کوئی پالسی سمجھ نہیں لگ رہی ہمیں کوئی ہے پالسی یا نہیں یہ تو آپ نے شروع ہوتے فل فرنٹل اٹیک فرما دیا ٹھیک دیکھئے سب سے پہرے تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں آپ ناظرین کو اب اپنے ویورز کو تھوڑا سا انٹرٹین کر رہے ہیں تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بہت واضح پالسی ہے آپ نے بھی خود نوٹ کی ہوگی کہ نمبر ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں نمبر ایک تو پیپلز پارٹی نے جو پینما کے حوالے سے بہت ہی ایک واضح اور شفاف موقف رکھا ہے اور اس کا ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں جمہوری اور آئینی طریقے کار تشکیل کیا ہے جو پارلیمان میں ایک بہت میں سمجھتی ہوں کمپلیکس اور کمپلیٹ مربوط اور جامع بل کے اور لاؤ کے ذریعے کیا ہے جو ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک جمہوری طریقے کار بن سکتا ہے احتساب کا جو اس وقت وچ ہنٹ جیسا ایک شکل اختیار کر چکا ہے جو پاکستان میں صرف ابھی تک پیپلز پارٹی نے اس کی جواب دہی کی ہے تو احتساب بھی عمل جو ہے وہ اب ہمارا پہلا مطالبہ ہے اگر آپ دیکھیں اسے پہلا مطالبہ یوں کہ چار ڈیمانٹ جو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زہداری نے کیوں اس پہ پہلا مطالبہ یہ ہے آپ اس کو ہمارے پینما بل کو پاس کرائیں اور اس میں جواب دہی پرائیم میریسٹر کو دینی ہوگی یہ کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکتے اور نہ اس سے نہ یہ نہ کن دے ووک اوے فرم اے تو یہ اس وقت اپنے اپنے اوپر جہاں ایک جگہ تو ہماری مجولٹی بھی بنتی ہے تو اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ بھی ہوتی ہے ہمارا حق بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے دیکھیں کہ ہم یہ مطالبہ کریں نہیں تو پھر آپ سے عوام پوچھتی ہے سوال پوچھتی ہے کہ بھائی آپ شفافیت کے لیے آپ جواب دہی کے لیے آپ احتساب کی عمل کے لیے آپ جمہوریت کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں پھر وہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اس میں مفامت کی بو آ رہی ہے اس میں کوئی ایسی مکمکے کی ریلا چلا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں بہت بہت بزارت سے بتانا ہوگا اس لیے میں آج خود میں نے عارف صاحب سے کہا کہ I'll come on your program and have this discussion شیری ریبان صاحبہ یہ درسل ان کا program جو ہے نا آپ سے یہ پوچھنے کا تھا کہ یہ ستائیس کو بلاول بٹو صاحب بھی اور زرداری صاحب نے سپرائز دیا کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں الیکٹ ہو کے آج وہ نواب شاہ بھی گئے ہیں تو یہ آیا یہ کوئی policy میں بھی کوئی تبدیلی کا پیش خیم ہے کیونکہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی خرشید شاہ صاحب opposition leader ہیں یا اگلے leader بلاول بٹو ہوں گے خرشید شاہ صاحب نے کہ بلاول ہوں گے ترجوان نے کہا ہے کہ خرشید شاہ ہوں گے تو یہ آہ پھر عارف صاحب جی 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 صرف یہ آخری چیز کے جی جی اس قسم کا تأثر شاہ محمود قراشی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے آنے سے بلاول بٹو کا style crime ہو جائے گا تو یہ ان کا مطلب ہے کہ آنے سے واپس زرداری صاحب کے اور قومی اسمبلی میں آنے سے qualitative change یا آئے گا پارٹی میں عرض یہ ہے عرض یہ ہے عارف صاحب کہ بہت میں سمجھتی ہوں یہ اہم ایک development ہے کم از کم جو عوام اور جو لوگ اور جتنے بھی ہم میں سے ہیں جو جمہوریت کو معنی خیز بنانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ جتنی بھی اپنی political forces ہیں آپ اگر elections اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے کوئی معنی عوام کو دینا چاہتے ہیں اس کے کوئی سمرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے نا وہ ایوان اقتدار کی ایوان کیا ہیں elected forum کیا ہے پارلمان ہے پارلمان ہے تو اس میں اگر leadership آئے بجائے اس کے کہ پھر یہ توہمت لگے کہ باہر سے فیصلے ہو رہے ہیں پیچھے سے کسی کی چابی سب جتنے آ سکتے ہیں actual elected forum میں آئیں جہاں جواب دیئی کا عمل پھر آپ ایک institutionalize کرے نا تو دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ پتہ نہیں گو مگو کی کیفیت ہے کون بنے گا leader of opposition دیکھیں وہ policy change اس میں کوئی policy change نہیں ہوگی جو بھی leader of opposition بنے گا people's party کی policy اس کے مائک سے اس کی کرسی سے ہی reflect ہوگی اور leadership ہماری ہماری mashallah سے we have enough front bench strength جسے کہتے ہمیں تو people's party کا ہمیشہ first or second bench strong رہتا ہے پیچھے بھی رہتا ہے لیکن ہمیں ہمارے weakness نہیں ہیں front benches میں اور ہم اس وقت کیونکہ جو سیاست more لے رہی ہے اس وقت اب ابھی تک تو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ خوشیر شاہ کا ہی نام ہے اور cc meeting میں یہ واضح کیا چیئے منہ نے کہ نہیں میں نہیں چاہوں گا کہ ابھی کچھ چینج آئے ہم اپنا ہم اعتماد رکھیں خوشیر شاہ میں اچھا دودھ تیسی بات یہ عارف صاحب کے عرض مجھے چلی آپ کر لیں سوال میں یہ صرف کہنا چاہ رہی تھی مختصرن مختصرن کہ parliamentary politics definitely change ہوگی اس کی dynamics بدلیں گی وہ پارٹیاں جو ایک تو حکومت بالکل یقین نہیں رکھتی ہے parliamentary politics میں وہ تو ایک family unit کے ذریعے ملک چلانا چاہتے ہیں وہ ایک bureaucracy کا equation بنا لیا ہے انہوں نے ایک machine بنا لیا ہے پنجاب کو control کر کے پھر وہ فیڈریشن کو بھی میں سمجھتی ہوں ہم اس طرح اور جمہوریت کو undermine کرتے ہیں تو یہ پارلمان میں سب کو پھر جب دیکھیں گے کہ جب opposition کی leading party وہاں ہے اور وہاں مطالبات کا امبار لگ رہا ہے اور سوال ہو رہے ہیں جو عوام توقع رکھتی ہے وہ سوال ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہت تقویت ملے گی اور ایک momentum آئے گا parliamentary politics میں اگر دوسری جماعتیں نہیں کر پائیں تو ہم پھر تو دکھا سکتے ہیں کس طرح parliamentary politics کی جاتے ہیں we are committed to it as an important lady and as an important politician of the opposition all ladies are important نہیں an important lady یہ کمار بڑا all ladies are important all are important چلو anyway any way نہیں بھئی یہ lady and gentleman کی مسئلہ نہیں ہے نا چلو اب ہمیں بھی کوئی مزا لینے ترہاں باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں anyway اچھا آپ یہ فرمائیں کہ اب آج سے اگر ہم گنیں تو گیارہ مئی دو ہزار سترہ کو یعنی جو چار سال پورے ہونے ہیں اس میں صرف چار مہینے اور بہارہ دن رہ گئے ہیں تو اس چار سال جو مکمل ہونے والے ہیں اس حکومت کی کار کردگی جو ہے آپ کی نظر میں کیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے نا ایکانومی ایکانومی بہتر ہوئی ہے عام آدمی کی حالت بتج ہوگی ہے فیڈریشن کو یہ ناقابل طلافی نقصان کر رہے ہیں پنامہ میں ان کے نام آنے کے علاوہ بھی ان کے جو کرپشن کے سکینڈل ان کے امبار لگے ہوئے ہیں وہ کس کار کردگی کی بنا پر الیکشن میں جا رہے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں ان کا جو بھی موقف ہو وہ تو آپ کے سامنے ایک ڈھانچہ ہی پیش کر رہے ہیں ان کا کوئی موقف نہیں ہے وہ پھر میں کہوں گی انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف کھیچ رہے ہیں اور ان کا صرف اس وقت دلچسپی اس میں ہے کہ وہ ایک بیانیاں اشتہارات کے ذریعے اور ٹریجری کو خالی کرنے کے ذریعے وہ کرتے رہے ہیں ملک دیوالیا ہوتا رہے جی خزانہ خالی ہوتا رہے ملک دیوالیا ہوتا رہے آپ ایک جو آپ کا قرضے ہیں آپ نے ملک کو بہت سے ملک قرضے لیتے ہیں ڈیفیسٹ فائنانسنگ میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں اتنی نائٹ میر نہیں ہوتی ہر ملک کرتا ہے امریکہ بھی کر رہا ہے لیکن ایک لائن جب وہ فائنانس ڈیفیسٹ فائنانسنگ کروس کر جاتی ہے جی ڈی پی کا جو آپ کہہ رہے ہیں حصہ تو پھر آپ سوال بلکل جائز پوچھتے ہیں کہ بھر آپ جب ایک آئی ایم ایف پروگرام سے نکل رہے ہیں آپ مستقل بانڈز فلوٹ کر رہے ہیں جو صرف قرضہ آپ کے سر پر اور چڑھاتی ہیں آپ قرضے پہ قرضہ چڑھا جا رہے ہیں آپ کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ وہاں سرکاری خرچوں پہ ٹرپس لے رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان اتنا کبھی آئیسولیٹڈ نہیں ہوا تو آپ کر کیا رہے ہیں کارکردگی سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ایم سوری تو سی کارکردگی کی سے اس وقت کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ ایک مشین پالٹکس میں واپس کبراکری مشین بیورکریسی یہ اس پر چل رہے ہیں اور یہ ملک کو نوے کی دہائی تک واپس لے جانا چاہتے ہیں that is what they want to do کہ دوزار تیرہ سے پہلے یہی بات غلام حسین صاحب آپ کی پارٹی کے بارے کہتے تھے آپ کہتے ہیں نواز شریف کی کارکردگی نہیں ہے لیکن وہ ان کو اسیس کی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کرزے کتنے ہیں یا جی ڈی پی گروت کتنا ہے اور ایکسپورٹ سے چلی گئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوٹ شیڈنگ ختم کر دی نہیں اور ووٹ لینے ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دینے ہم نے لوگوں کو نوکریاں دیکھے ووٹ لینے اور ہم نے الیکشن جو ہے اس کو منج کر کے یہ نہیں کہ دھاندلی کے لیے مطلب ہے کہ ان کی جو کانسٹیونسی پولٹیکس ہے تو یہ اگر ساری چیزیں ہیں آپ کی نظر میں تو اس کے مقابلے میں اتنے بڑے فرمیڈبل چیلنج کو جو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا آن سلوٹ ہے اور اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پاور میں آ جائے وہ ہمارے کام کرے گا تو وہ ایک انکمبنسی کا بھی لگ رہا ہے مجھے کہ وہ تو اگلے پانچ سال لیے بیٹھیں پنجاب کو عارف صاحب آپ خود بہتر جانتے ہیں غلام حسین صاحب بھی جانتے ہیں اتنا رائٹ آف نہ کریں وہاں جو بدحالی ہے آپ ایک لہور شہر کے کنٹورمنٹ کے باہر جائیں گے یا مارڈل ٹاؤن کے باہر جائیں گے یا وہ ایکسپریس وے لگے ہوئے ہیں اس کے باہر جائیں گے تو نہ مزدور کو حجرت ہے نہ کسان کو چولہ جلانے کی اس وقت ان کی حیثیت رہ گئی ہے اب تو روٹی پیاس کو لوگ ترس رہے دیکھیں جو جی ڈی پی کی جب بات ہوتی ہے کرزوں کی جب بات ہوتی ہے یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی گرینڈ اوپر نیریٹیو نہیں ہے یہ لوگوں کی قوت خرید پر بہت بڑا اثر رکھتی ہیں اور یہ ہی ہو رہا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ مشین کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات مکمل کراتے ہیں یا تو یہ ہے کہ حکمرانوں نے آپ نے آپ کو زمینی ابجیکٹیو کڈیشن سے اپنے آپ کو مکمل طور پر کٹ آف کیا ہوا ہے یا ہم نے تاثب کی ہیننگ پہنی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کانوں میں روی ٹھونسی ہوئی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا کہ عام آدمی کی حالت میں بہتری آئی ہے جیسا کہ ساگ ڈال اور نواز شیف کہتے ہیں یا حالات اتنے برے ہیں کہ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے یہ جو اشتہاری مہمیں چلائی ہوئی ہیں اس کا سارا لیا ہے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک جی شاری رحمان جی جی علام حسین صاحب آپ نے پریٹی مچ وہی سوال کیے تھے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کی وضاحت یا اس میں توسیح تو میں یہ کہوں گی آپ سے کہ ایک تو ظاہر ظاہر ہے بلکل اب سامنے آ گیا سب پہ یہاں ہے یہ بات کے مقتدر اس وقت جو حلقہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت میں ہے رولنگ پارٹی جو ہے وہ بلکل ان کو قطن کوئی دلچسپی نہیں ہے جو عوام کی سوچ ہے اس میں فکر تو چھوڑیں دلچسپی بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا کرپشن انٹرنیشنل سکینڈل کی جتنی بروسی نویت ہے اس میں بھی ان کی ریپیوٹیشن کس طرح مجروح ہوئی ہے ان کی ساکھ یہ سب ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے دلچسپی ان کو اس بات سے کہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا سڑکوں کا جال بچھائیں اشتہار چلائیں اور کہیں کہ بھئی ہم ہمارے پاس ایک برادری ہے ہمارے پاس ایک کوٹ کچیری لاتھی گولی سب کچھ ہے اور ہم برادریز اور اس کے ذریعے مینج کریں گے پیٹرنیج کے ذریعے مینج کریں گے یہ بہت پرانا موڈل ہے سیاست کا جو ڈکٹیٹرز بھی استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان میں بلکہ انہوں نہیں اس کا ایک سٹرونگ فاؤنڈیشن لگایا تھا اور اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی سیاست کو میرا تو کہنا ہوگا کہ پاکستان جو دو لخت ہوا اسی وجہ سے کیونکہ یہ جمہوری سیاست نہیں ہے یہ بلکل جمہوری سیاست نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کو مینج کرنا is the way forward it is not دیکھیں عوام آخر کار جو ہے خود ہی بے ساختہ اگر آپ ان کو لیڈ بھی نہیں کریں گے تو خود ہی بے ساختہ ان کی آہ تو لگے گی وہ تو سنائی دے گی آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں اور لوگ جس طرح بل بلا رہے ہیں پاکستان میں تو یہ کہنا ان کی طرف سے یا جو سوچ ہے کہ ہم اپنے نمبرز مینج کر لیں گے اپنی مشینری کے ذریعے پاکستان کو اس طرح چنگل میں لیں گے تو یہ اقتدار کی لالچ ہے یہ جمہوری سیاست تو نہیں ہے شہری صاحبہ میں یہ کچھ نہ چاہ رہا تھا کہ اب سیاست کا پرانے موڈل کا ذریعہ ہے جو نئے موڈل ہیں وہ امران خان صاحب ہیں وہ آج کل آپ کو بڑا انہوں نے آن نوٹس رکھا انہوں نے مطلب یہ ایک تازہ انہوں نے بات ہے کہ زرداری صاحب کی واپسی کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جماعت جو ہے مخالوت میں کتنا اضافہ کرتی ہے یا اس میں کبھی کرتی ہے دوسرے کہتے ہیں وہ کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں کیسے جواب دے بناتے ہیں یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب تو یہ کیا وجہ ہے وہ تو آپ دیکھئے گا پالا چالیس چالیس پچاس دن لگتے ہیں نہیں کیوں ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے نمبر ون میں آپ کی اس بات کو سے بھی بلکل متفق نہیں ہوں کہ یہ نئے طرز پولیٹکس کی سٹریٹ ایڈیٹیشن ایک بہت پرانا طریق ٹریڈیشن ہے پاکستانی پولیٹکس بلکہ وہ پولیٹکس آف ریزیسٹنس جس سے ہم گزر کے آئیں یعنی پیپلز پارٹی جس راستے سے گزر کے آئی ہے جو تلخ حقیقت ہم نے جس کا سامنا کیا ہے میں وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی سب کے سامنے ہے کہ اصل ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے جب وقت آتا ہے تو وہ تو ہم نے کوئی بیک ڈور مطلب ڈکٹیٹر کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کیا یہ سب نہیں کیا بھی ہم نے ہیڈ آن چیلنج ہمیشہ اس کو کیا اور ایک ریزیسٹنس کی سیاست اور جہاں آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے نئی طرز یا نئی نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کی جو مستقل سب کو نوٹس پہ رکھنا ان کا حق ہے اور میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ ہمارا ایک منمم اجنڈا جسے کہتے ہیں میں الائنس کی تو بات نہیں کر رہی ہوں منمم اجنڈا ہو سکتا ہے کسی بنیاد پر مگر ان کو آنا پڑے گا ان کو بھی پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا اور آپ دوسری بات یہ آپ دیکھیں گے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سیاست آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا شاید آپ کی رائے ہے دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکرائٹک ٹرینڈ لائنز اسٹیبلش کرتی ہے اب ہم اپنا نیریٹیو ہم اشتہاری مہم نہیں چلاتے نہ ہم دھرنا کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم آپ کے ہماری سیاست آپ کے لبوں پہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جو نیا پاکستان میں عمرانی معاہدہ ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے جو صوبوں کی اکائیں ہیں جس سے چل رہی ہیں جو اب مستقبل کا ایک ہمیں دھانچہ دے رہا ہے پہلے انیس سو تہتر کا آئین تھا اب یہ اٹھارویں ترمیمہ یہ سارے بگ پکچر جو آئیٹمز ہیں جو چینجز ہیں جو تبدیلیاں ہیں جو مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی جمہوری طریقے کار سے کرتی ہے اور بڑا اس میں کام لگتا ہے سال سال لگتے ہیں اس طرح کی شراکت دائر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو یہ آئی ٹھنک دس اس دو وی فارڈ لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ تو خیرئیے کہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹ ہیں آج ہی نمیان نواز شریف نے آزاد کشویر میں کہا ہے کہ جناب ہم تو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ قائم ہیں بڑا انہوں نے سبق دیا ہے ڈیموکریسی کا تو آپ بتائیے کہ انہوں نے کہاں خلاف ورزی کی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور وہ کس طرح ڈیموکریٹی ہیں دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی خلاف ورزی تو خود نوازلی کر رہی ہے میں تو محترمہ شہید کے ساتھ آئی ریویمبر کہ یہ ہم نے سارا ٹائپ آؤٹ کیا سارا ڈھانچہ بنایا اور یہ امید کی کہ یہ جماعت اور یہ تنظیم اب مچور ہوگی اس کو بھی چانس دیں کہ یہ جمہوری کلچر میں آئیں ایک ہمارے ساتھ آگے بڑے ایک جدو جہد کے ایک تسلسل میں آگے بڑے لیکن اب آئی دونٹ وانٹو سیکھ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کس نے اعتصاب فیس کیا کس نے جمہوریت کے لیے اپنا لہو قربان کیا اور جمہوریت کو قربانیوں کی اتنی ضرورت پڑھنی نہیں چاہیے لیکن پاکستان میں حقیقت تو یہ ہے کہ پڑھی ہے اور ہم اسی لیے نہیں اس کو اتنے جلدی دھکیلنا چاہتے اندھیروں کی طرف کہ دیکھیں we have to use the parliament لڑائیاں ہم نے اس لیے لڑی ہیں تاکہ عوام کی نمائندگی ہم آئینی اقتدار کے امان میں کریں اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ اس کو ابیوز کریں اس کو اگنور کریں تو ظاہر ہے ہمارا پہلا قدم پھر یہی ہونا چاہیے اچھا چاری یہ فرمائیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آئے جب ہماری حکومت تھی آپ نے دیکھا ہر چیز کنسنسس ہر چیز شراکتداری سے ہو رہی تھی ان فیک کہا جاتا تھا کہ زیادہ ہو رہی ہے سوشل کانٹریک بنانا تھا اب آپ دیکھئے کہ جو حالات ہیں پلکل پارلیمان کو ایک طرف کر دیا گیا ہے اپنی کابینہ تک کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے اس حکومت نے تو پھر وہ آگے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ کو وی نیڈ ٹو شو بھی ہمیں اعتماد دکھانا ہے اپنا پارلیمانی پروسیسز میں کہ بھئی ہم وہاں اپنا وزن لے کے آئیں گے ہم اپنی سیاست وہاں لے کے آئیں گے آپ کو ہائیس لیول پر جواب دے کے لئے بھنام صلی اللہ آپ سے آپ سے سوالتا ہے آپ اضافہ کہ سی او ڈی جو ہے چارٹر و ڈیموکرسی یہ نہیں ہونا چاہی کہ آپ پارلیمنٹ میں آکے جواب دے ہوں نہیں وہ کاؤنٹ جواب دیا ہے اچھا یہ فرمائیں فیڈل کورمنٹ بھی بیڈ گورنرس پنجاب میں بھی بیڈ گورنرس انہوں نے گوڈ گورنرس کا کون سا سندھ میں مارڈل جی پیش کیا ہے شریح رحمان صاحبہ آپ ایک آئی جی وہ جس کے بارے میں عام ساتھ رہے کہ وہ آنسٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے ڈیسٹیپلنٹ ہے صحیح کام کر رہا تھا اس کو پھین دیا باہر وہ ہائی کورڈ میں دکے کھاتا پیر رہا ہے وہاں لوٹ مار کے ہم باہر لگ رہے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں قابو پا کے ایک جنون مارڈل پیج کرتے کہ ہیر وی آر یہ عوام کی پارٹی ہے یہ غریبوں کو ان کا حق دے رہی ہے اور غربت ختم کر رہی ہے آپ ان چوروں اور چکوں کے مقابلے میں کون سا بہتر مارڈل پیج کر رہے ہیں دیکھیں میں گالی گلوت سے اجتناب کروں گی بگر میں آپ سے بلکل آپ کا سوال جائز ہے آپ کا حق ہے پوچھیں کہ فلا پوچھیں فلا پوسٹنگ کیسے نہیں ہوئی میں ٹرانسور پوسٹنگ میں ویسے بھی اپنے آپ کو نہیں انبول کرتی ہے فیڈرل لیول میں آپ سے بات کروں اور سندھ کی بے شک بات کریں سندھ میں بہت سے ایسے کام ہو رہے اور ہوئے ہیں جو ہم نے اشتہاری مہم نہیں چلائی جس پر اور جس پر ہم نے یہ نہیں دیکھیں آپ سب سے اب میں سندھ کی ایک نہیں آپ کو پیش کر دوں کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یا نیا چیف منسٹر یہ کر رہا یہ کر رہا ہے دیکھیں یہ سب ہو رہا ہے اور ہو گا اور آپ کا بلکل بجا فرمانا ہے کہ آپ بھی گوڈ گووننس کا ایک فریمورک لگائیں ایک اگزامپل سیٹ کریں اور اپنے آپ کو اس نئے امتحان آف گووننس سے بھی گزاریں لیکن ہم کسی دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے آپ نے اگر انزام لگا دیا چورو چکے کا تو اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں لا کے میڈیا ٹرائل آپ کر رہی ہے تو آپ کہا کے ساری زندگی سامنا کیا ہے آپ پارلیمنٹ میں لا کے کہیں کہ بھئی اس کی اس کا آپ جواب دیں یا کورٹ میں آپ جواب دیں دیکھیں سوہ موٹو کی تلوار صرف پیپلز پارٹی پر لٹکی بھی ہوتی ہے وہ پرائیم نیسٹر آل ہی رہا ایک اعتصاب کا اعتصاب کا سارا نیک کورٹ کی بھی بات کر لیں اعتصاب کا سارا عمل جو ہے وہ تو کریئیٹی پیپلز پارٹی کیلئے ہوا اس کا سامنا بھی پیپلز پارٹی نے کی آخر کارزدائی صاحب نے گیارہ بارہ سال کٹے ہیں کہ نہیں انہوں نے کسی پیلس کا سرور تو نہیں لیا تو دیکھیں یہ باتیں سب آپ دیکھنے کی ہیں کہ جس صوبے میں آپ دیکھ لیں کیونکہ دیکھیں یہ پورے ساؤٹھ ایشیا میں اس طرح کی گووننس ہے اور یہ کوئی آپ یہ جواب دے دیں آپ ہمیں فلاوری گئے لینگویج سے نہ متاثر کریں میر بانی کر کے لینگویج تو میری ہے ہی نہیں ہے نا میں کہہ رہا ہوں بلاہ موسیٰ آئی نیٹ ٹو آس کی اچھے دار دوبار میری لینگویج تو میجے آٹھ ہی نہیں ہے آپ یہ جو دیو حیکل سیاسی ہے یہ کہ آپ نے ان کے بلون میں اتنی ہوا بار دی ہے نواز لی کے جیسے نظامی صاحب کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے آرڈز کے خلاف بھری تو میڈیا نہیں لو چھلو ساڑے دے پا دو یعنی اب اسوال پورا کر لینے دے یہ فرمائیں کہ اس یعنی جو مینیپلیشن کی بھی ماسٹر ہے جنہوں نے گوٹیاں ملالیوں میں جس کو کہتے ہیں ہر طرح کی ان کو اپوزیشن is going to ڈیفیٹ نواز لیگ in the coming elections this is the question which we want آنس نہیں نہیں یہ کس طرح ان کو الیکشن میں دانلی سے بچ کے ان کو کس طرح چکس دیں گے اس کا ہمیں جواب دیں اگر آپ کا کوئی پلان ہے کاؤنٹر نیلیٹیو ہے آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک شہری رحمان لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ کو ڈیفیٹ کرنے کا آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اور آلائیڈ فورسز کے پاس کوئی فارمولا کوئی پروگرام نہیں ہے کس نے کہا آپ سے غلام سین صاحب this is what we hear آپ ہمیں نہیں میری طرف سے تو وہ آج ہی جائیں نہیں دیکھئے جی نہیں 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایک طرف مشین پولٹکس ہے اسی نوے کی دھائی کی یا اس سے پہلے کی بھی میں کہوں گی یہ اس طرح کی پولٹکس ہے جب وہ آپ اکائیوں کو بھی کوئی ان کی رائٹس واپس لے رہے ہیں سب کو سلب کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشنز تو ایک نمبرز گیم ہوتا ہے یہ نمبرز کا ہوتا ہے کتنے ووٹر آپ بہار لائے دیکھئے جو عوام اس وقت ملک میں بیدار و بدحال ہے ہمیشہ ہم ویسے ہی دیکھئے ایک انکم پیرمیڈ ہوتا ہے ایک سوشل فریم ورک ہوتا ہے اس کا ہم نچلے طبقے کی ہمیشہ پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کیا سرمایہ دار ہیں آپ سب کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری پہلی ذمہ داری وہیں ہوتی ہے جہاں مزدور اور کسان اب مزدور کسان کا جو اس وقت طبقہ ہے ایک تو آپ کی اسی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ پچاس فیصد پاکستان کا پچاس فیصد پاکستان کا غربت کی کے خط کے نیچے رہ رہا ہے اب آپ بتائیں یہ تیس سے چھبیس سے چھبیس سے تیس سے لڑک لڑک کے اوپر اتنا کہاں پہنچ گیا کیونکہ یہ انٹرنیشنل اعداد و شمار ہیں اس میں آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی ورلڈ بینک جب اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو آپ کچھ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں کے سے آنا ہے اور تاکہ ہم کوئی عملی سیاست بھی کر سکیں کوئی لوگوں کو تقویت دے سکیں کوئی سمرات ان کو دے ابھی بھی دنیا کا اس وقت جو سب سے پاکستان میں جو سب سے گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے انکم سپورٹ پروگرام پہلا سوشل سرویسز پروگرام پیپلز پارٹی نے شروع کیا اس وقت اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس میں یہ چھید ہیں اس میں وہ ہولز ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اب کیونکہ عالمی اداروں نے اس کو بہت سراہا ہے جس طرح محترمہ شہید کے پابلک ہیلت سرویس پروگرام لیڈی ہیلت ورکلز کا پروگرام ہر دور ہر حکومت کے دور میں ہم نے ٹھیکوں کی حکومت نہیں کی ہے روڈ بیلڈنگ ٹھیکوں کی حکومت نہیں کی ہے ہم نے حکومت کی ہے کہ اگر وہ آپ کو بیٹ گورننس بھی نظر آتا لیکن ایک نہ ایک پاکستان کو ٹرانسفورمیشنل پروگرام تو دیا ہے جو شاہد ایلیٹس کو اشرافیہ کو ناندھ رہے یہ شریع روان ساہم نواز لیگ کی سیاست شاہد اشرافیہ خود اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کونسٹوٹوشنلی بڑی ایٹیتھ ایٹیتھ ایوینڈمنٹ کے ذریعے میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کروں میں لیڈی ہیلپ ورکرز کی بات کروں اور سوشل سیکٹر میں کافی آپ نے دیکھے یہ پروگرام مجھے پتا ہے کہ دار صاحب اس کو ختم کرنے کے درپیت ہے پھر انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ جاری رہے گا لیکن اس پہ بینظیر کا نام نہیں ہوگا انہوں نے کہا جیس کے بغیر پھر ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو ورلڈ بینک والوں نے چلے یہ تو چلتا رہے گا اچھے یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو انبر مجید صاحب جو ہیں یہ ایک بزنس مین ہے یہ کب سے اصلاح کے صدا کر بن گئی یہ این اور اس کی ٹائمنگ زرداری صاحب لینڈ کرنے والے کراچی میں دبائی سے اور ادھر چھاپا مار دیا کیونکہ ان کے یہ دستے راست ہیں تو ہاو ڈیو لنک دیس ٹو اور سی سی میں اس کی یہ سوال تو انٹیریر منسٹری سے بھی کرنا چاہیے اور اس پہ بڑے مزائی کافی مزاک بھی اڑ چکا ہے کافی پانی بھی بریج کے نیچے سے گزر چکا ہے وہاں تو میری اطلاع میں سب کو بیر بھی مل گئی ہے جن افسران کو انہوں نے غلط کاربائی پر دیکھیں آپ بزنسمن کو جو بھی کہلیں جیسے ڈاکٹر آسیم آپ کہلیں کہ جی آپ نے اس چیز پر ٹرائے کرنا ہے اس چیز پر ٹرائے کرنا ہے ایک تو آپ رول آف لاؤ کے ذریعے کریں دہشتگرد تو نہ آپ یہ یہ تحمت لگائیں لوگوں پر دہشتگردی بہت ہی خطرناک الزام ہوتا ہے اور عارف صاحب آپ کراچی آتے ہیں جاتے ہیں محفل میں ہوتے ہیں تو آپ تو لوگوں کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے کون دہشتگردی کے نظیق میں جا کرتا ہے مطلب دیس اس نو گن رننگ آپریشن فرگاڈ سیکھ یہ تو اپنی شکل پر انہوں نے کالک ملی ہے تو یہ یہ جو اگر ایک طرف اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بڑا یہ پکا عظم ہے کہ ہم نے ملک کو دہشتگردی سے پاک کر رہے ہیں لیکن اگر یہ دہشتگردی کا قانون جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا رہا تو اس سے دہشتگردی کس طرح ختم ہو ہوتا رہا ہے نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے میسج کیا دینا چاہتا تھا زرداری صاحب کے لیے تھا نا میسج میسج تو زرداری صاحب کے لیے تھا نا انور ہوتا ہوگا پس سے اس سے کوئی آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ کوئی ہم کسی ڈیل کے تحت نہ کسی ریڈ لائٹ گرین لائٹ کے ذریعے آئے ہیں نہیں آنے کا وقت تھا پارلیمان میں اور پولٹکس میں اور سیاست میں ایک مومنٹم کی ضرورت ہے وی نیڈ آل آئر ہینڈ آن ڈیک وہ آلائنسز کرتے ہیں وہ پارٹیز کو کانٹیک میں رہتے ہیں پارٹی نے اس کا کانٹ فٹ پہ ہاں یہ کیا بجا ہے کہ پارٹی نے آئیس باڈی کی میٹنگ ہوئی ہے لڑکانہ میں دیس ایشو آف انور مجید ہمک بین ریڈیڈ آئند کیسے ریجسٹر اس کے اوپر پارٹی نے کوئی ریزولیشن کوئی کانٹیکس نہیں لی کی کیا بجا ہے آپ اس کو الہیدہ رکھنا چاہتے ہیں آلیکن یہ بتا رہیے کے ڈسکشن ہوئی ہے یہ آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک یہ انور مجید وارے معاملے پر پارٹی نے کوئی ہائیس لیول پر اس طرح کے ریاکشن نہیں دیا جی جیسے میں نے ارز کیا ہے یہ وہ آلریڈی سب کچھ ہو چکا تھا یہ اتنی ایسی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ہم اسے سی سی تک اس کا انتظار کا انتظار کرتے سی سی کی جو میٹنگ تھی نمبر ایک وہ ستائیس دسمبر کی جو ہوتی ہے اس میں وہ ظاہر ہے محترمہ شہید کی برسی کا ایک پہلا ان کو خراج عقیدر پیش کیا جاتا ہے ان کی ان کے افکار پر ان کی فکر پر ڈسکاشن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے کیونکہ اس دفعہ فیڈرل کاؤنسل بھی تھی بڑے سالوں کے بعد یہ فیڈرل کاؤنسل بھی انکلوڈیڈ ہے اور پھر ہماری جو نئی اس وقت تنظیم نو چل رہی ہے نئی تنظیم صوبوں کی پنجاب کے پی ان کی سب کی نئی نمائنگی وہاں تھی تو زیادہ تر ہماری سی سی میٹنگ ڈومینٹ ہوئی ہے بائی پولیٹکل اجنڈا جو صوبے لے کر آرہے تھے جو نئی تنظیم لے کر آرہی تھی ان کی کمپلیشن اس کی ٹائم لائن پھر دوسرا کہ جو ہماری اس وقت پینیما اور دوسری ڈیمانڈز کے حوالے سے حکومت کا ایک ویک رد عمل آرہا ہے تو ہم اس کے لیے اب اگلے سٹیپس جو ہیں بار کاؤنسل سے لے کے جلسوں سے لے کے سٹریٹ پروٹیس فل ایک جو ٹائم لائن بنانا تھا اس کی شروعات ہوئی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چیمن اسی پروسس میں ہم ظاہر الیکشن بھی دو ہمارے ہونے اور ایک شیڈیول ٹائم لائن بننا ہے جس کے مطابق ہم جلسے بار کاؤنسل سٹوڈن گروپ ورکر کنونشن کریں گے اور اپنی آواز کو ہر صوبے میں ہر سڑک میں ہر گلی میں تک پہنچ جائیں گے جس ہوں گے ڈائریکٹ تو اور بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تحریک اس طرح کی تحریک تو ہوگی اور تحریک چلے گی شریف روان صاحبہ یہ پرویز مشرف کو کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بینظر بھٹو کی مطرمہ کی شہادت میں فریق بنایا جائے ان کی بھی تفتیش کی جائے کیونکہ وہ بینیفیسری ہیں اور جو اصل ملزم میں وہ تو خود بھاگ گیا ہو ہے وہ دبائی میں بیٹھ ہو ہیں وہ تو خود بیٹھ ہیں کہاں مجھے نہیں پتا وہ کس اس وقت آف شور جگہ میں بیٹھ ہیں وہ تو اپنی خود اکاؤنٹ کی جواب دی دیں ان کی جو اس وقت ویلت ہے میرا سوال صرف یہ کہ وہ کس مو سے بات کر رہے ہیں وہ تو دم دبا کے ملک سے بھاگے ہیں وہ کس مو سے بات کر رہے ہیں انہی کی حکومت تھی انہی کی پولیس تھی جو غائب ہو گئی تھی جس نے ہمارے جیمرز بند کر دیئے تھے جس نے اکتوبر کی بات کر اس دن سے واضح ہو گیا تھا جب سے محترمہ نے کہ نہیں میں کسی ڈیل کے تحت نہیں آسکتی کیونکہ مجھے الیکشن میں جانا ہے چاہے میری زندگی کو خطرہ ہو چاہے کچھ بھی ہو اور پھر جب ان پر اٹیک ہوا وہ بھاگی واپس آئیں ایک ویکنڈ ملنے گئی تھی بچوں سے کہ میں ڈرائنگ روم کی سیاست اگر مجھے ڈرائنگ روم میں رہنا ہوتا تو میں دبائی بیٹھی ہوتی تو میں اس لیے دیکھئے ہی اس لیے ہماری تو پوری قیادت جو بھی دھمکی ہو جب بھی خاص کوئی خطرہ ہو پاکستان پڑھ لیجئے اس میں کیا کہا گیا ہے ان کے بارے میں اور ان کے اہلکاروں کے بارے میں ان کا کیا انٹینشن تھا اور انہ کیا کیا تو جواب دیئی تو ان کو کرنی چاہیے لیکن جنرل رحیل شریف کے تفیل اور موجودہ حکومت کے کمزوریوں کی تفیل بہر بیٹھے ہوئے اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنا گولف کھیلتے ہیں بڑے آرام سے تنظیہ فرما رہے ہیں وہاں سے جواب نہیں تو ان کو کرنی چاہیے آرٹیکل سکھ سے لے کے ہر چیز تک تو آگے یہاں جواب دیتے یہاں تو آگے کسی جواب کیا دینا اچھا مطرمہ تو پتہ نہیں اپنی والدہ کی ہیلتھ کے لیے باہر گئے تھے وہ غریب کیا آئیں گے واپس ہاں ان کی اپنی بھی ہیلتھ بڑی خراب تھی اچھا اس کا یہ ساری بات کو اگر میں سمیٹ ہوں ہاں وہ ہیلتھ بڑی خراب ہے وہ جمز میں تصویریں آرہی ہیں سب کچھ آرہی یہ بتائیں کہ غلام حسین صاحب جو پوچھ رہے اپنے نوجوان فینس کے ساتھ تصویریں آرہی ہیں اچھا یہ بتائیں آخر میں مخصر کہ کوئی گریڈ الائنس جو ہے آیا اس کا وقت گزر نہیں چکا ہوا الیکشن یئر آگیا یا بنے گا کوئی پنامہ پہ مسئل دیکھ الائنس تو اس قسم کی سیاست میں ایک ضرورت وقت کی بنیاد پر بنتے ہیں کیونکہ ہر پارٹی کا الگ الگ منشور ہوتا ہے اور اگر منم اجنڈا ہوتا ہے جی تو اس پر آپ کوپریٹ کر سکتے ہیں آپ کوارڈنیٹ کر سکتے ہیں اب وہ چاہے گرانڈ الائنس آگے جا کے الیکٹر الائنس بنے وہ دوسری چیز ہے لیکن ہم ہر پولٹیکل پارٹی سے بات چیت میں بھی ہیں ہم سولو فلائٹ جب ہم الائنس میں ہوتے تو ہم کوئی سولو فلائٹ نہیں کرتے تو ہماری سوچ اس وقت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی تنظیم انہوں میں اس وقت کافی بزی ہیں اور اپنے الیکشنز میں اور اپنی تو ہم ایک خود بھی لیڈ لے رہے ہیں پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی ہمارے دروازے نہیں بند ہوتے سیاست میں آپ خاص طور پہ سیاسی باتوں پہ جمہوری اجنڈے پر دروازے نہیں بند کرتے بہت بہت شکریہ ہمارا وقت ہوگی سوال تو بڑے تھے آپ سے خارجہ پالیسی بھی کرنے تھے چلیں پھر اگلی ڈیشیس میں کریں آج آپ نے کافی پارٹی کی پالیس کو واضح کر دی جو باز کھونے کھونے مجھے بھی نہیں معلوم تھے تو اس کا مطلب ہے کہ علام حسین صاحب ابھی راستہ ہے کسی قسم ناظرین آپ نے پیپلز پارٹی کی محترمہ شہری ریمان کی باتیں سنی انہوں نے پیپلز پارٹی کا نکتہ نگاہ کھل کر بیان کیا اور اس حظم کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی جو ہے کوئی فرنڈلی یا آن فرنڈلی آپوزیشن نہیں ہے لیکن وہ ٹھوک بجا کے موجودہ حکومت کا مقابلہ کرے گی خدا حافظ اگلے ہفتہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی